کہ سب پوچھ رہی ہے کہ ہم کو یہ سب بتائیے میں داسی تمہ چرن نہارے بھید دیو تمہاں اور بہت کعار سے کہتے ہیں کہ میں داسی میں سیور ہوں میں آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے مجھے یہ سب بھید جب میں آپ کے چرنوں میں بیٹھ کے چلن نہاں نہیں ہوں تو میری یہ سنگھا یعنی آپ کو کر دیجئے اور پورا پورا اپنا جو بھی وہ بید ہو وہ مجھے سنائیے اب ہاں سے شاہد کا سوامی بولے سنو سورات تمہیں اب وہ مہاں پر اپنے پرسند ہوئے اس طرح کے پرسند کر کے اس نے پرسند دیا ہے اس طرح لینے کے لئے تو بہت پرسند ہوئے وہ تو سب سوامی ہے وہ تو سورت سب ضروف ہو گئی وہ بہت پرسند ہو کر کے بولے اور سب بیدھی بیدھان کے ساتھ اپنے کو اس سورت کو سمجھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں پورا مجھمار پورا سماج بیٹھ کر کے اس پرسند کے مطلب اپنے پرسند کو سام کے سب کنے گے اور اس کو بھی اور سب کو مطلب پرسند ہو تو اس کا نہیں تا سب کا تھا اور سب کے پرسند کا اتر اس کے پرسند سے سب کو ملا بولو جو تو پوچھے بھیدہ مہارا اگر میرا بھید پوچھتی ہے تو میں اپنا سبی بھید سار کے ساتھ میں تجھ کو بتائے دیتی ہوں ات کو تو تیار پوروک اچھی طرح سے آپ کو میں ہوں اگم انام امایا رہوں موجہ میں ادھر ہم تاپل کے تھے میں اگم انام امایا میں میرا کوئی روپ نہیں میرا کوئی نام نہیں میرا کوئی دام نہیں میں ان سب سے الگ رہتا ہوں اگر انام امایا ہمارے ہمیں کوئی مایا ہے نہ وہاں کوئی خال ہے نہ وہاں کوئی خرم ہے کسی طرح کی کوئی غندگی نہیں ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں میرا بھیدن کو ہی پاوے میں ہی کن کو کن میں آگا اب وہ مہاپرون کہتے ہیں کہ صورت میرا بھید کو سوئی جاتا ہے میں اگر کسی کو سناؤں تب ہی تو کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے تو جو میرے پیچھے جو بھوکی ہیں جہاں سن تھے رہتے ہیں ان کو تو کوئی جانتا ہے ایک دفعے بھکتوں نے اپنے سوامی سے پرسک دیا کہ مہاراج آپ بار بار کسی کبھی وہ بھی یہ سنتوں کا جو فیورل کنتے ہیں وہ کس ترکار کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ میں تم کو لے چلو دکھا تو گئے لے گئے دور پیٹھے کہہ لے گئے دیکھو وہ بھوکی ہیں سنت ہیں وہ دیکھو ہاں چلا رہے ہیں پورے ہیں یہ رو جاتے اور جاتے ہیں یہ بھوکی ہے ان کو کوئی نہیں جانتا میں تم کو ان کا پر سے تم کو بتایا جاتا ہوں کہ یہ پورے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے ہم کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے لیکن ان کا کوئی نہیں جانتا وہ ایک بس پیچھے تھے جب وہ بتا کر کے چل پڑے وہ پیچھے رکیا اور وہ ہر چلا رہے تھے وہاں سے لے گئے وہ بینوں کو انہوں نے پانی پھلایا چارہ ڈالا تب تب یہ پہنچ گیا ہے تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم جانے تم جاؤ وہ پورے ہیں وہ ادھولے نہیں وہ پورے ہیں اور اب کبھی مت آنا وہ پورے ہیں وہ ادھولے نہیں ہے تم جاؤ اور کبھی کچھ کہنا نہیں چلے جاؤ جب یہاں آئے وہ اس سے پوچھا بس جاتے کہ تم وہاں کیوں گئے تھے انہوں نے کہا کہہ لگے پورے تو تم وہاں کیوں چلے گئے تم کو پہچان کرائی تھی یہ جو گھر رہتے ہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں ان کا بیت کوئی نہیں جان سکتا یہ ساری انتر منڈلوں کی ساری سمال اور یہاں کی سب وہ پنیے کرتے ہیں اور بھگت بسل من کر یہ مطلب ہے ہر سمیں ساتھ جگہ یہ دیکھا کرتے ہیں اور اس طرح سے رہتے ہیں ان کا رہت ہے اور بھگت بھوٹا کس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا صحیح بات ہے ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا یہ ان کو جانتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں اور یہ سب اوپر میں ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ان کی طرف کان دیکھیں موسیقی